اسلام علیکم ویورز اسے آزم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ دی ایچے کا جو فیوچر جسے سمجھا جا رہا ہے فیز ٹین کو کہ فیز ٹین کے حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو بنائیں کہ اس میں کتنے مرلا کی کٹنگز ہیں اور اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کیسا ہے اور اس میں پوزیشن وغیرہ اور اس میں کنسٹرکشن کہاں تک پہنچ گیا اس حوالے سے ویڈیو بنائیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ تو فیز ٹین کی سب سے پہلے ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں فیز ٹین بلکل فیز نائن پریزم کے اپوزیٹ آ جاتا ہے سینٹر میں ہڈیارہ ڈرین ہے اور فیز نائن کے اپوزیٹ رائٹ سائٹ پہ سارا فیز ٹین کا ایریہ ہے اگر ہم اس کی سائز کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ دی ایچے کا جو بھی اپکمنگ فیز ہوتا ہے وہ پچھلے فیز سے بڑا ہوتا ہے in respect of area and size جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزم نائن جو تھا وہ فیز سیون اور ریٹ دونوں کو کمبائن کرنے تو اس سے بھی بڑا تھا تو اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیز ٹین جو ہوگا وہ فیز نائن سے بھی بڑا ہوگا in respect of area and size اس کے تقریباً اگر ہم بات کریں چالیس سے پنتالیس ہزار کنال ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس پہ فیز ٹین جو ہوگا وہ بنے گا اور اس کے اندر جو ابھی فائلز چل رہی ہیں اس میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال ہیں جو جو نائن پریزم کی فائلز تھی نائن پریزم ایکسٹینشن کی جو فائلز تھی پانچ مرلہ کی اور دس مرلہ کی وہ اس میں مرج ہو چکی ہیں فیز ٹین میں تو فیز ٹین میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی فائلز اویلیبل ہیں اگر ہم بات کریں کہ پرائیسز کی تو پانچ مرلہ کی فائل ٹونٹی سیون لیک میں اویلیبل ہے اور دس مرلہ کی جو فائل ہیں اس میں ایفی ڈیوٹ بھی ہے اور ایلوکیشن بھی ہے تو اس میں ایلوکیشن کی جو فائل ہے وہ تقریبا ہمیں بن جاتی ہے چھالیس لاکھ پچاس ہزار کی اور ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ اکتالیس لاکھ پچھتر ہزار کی ہے اور کنال کی جو فائل ہے اس میں ایلوکیشن بھی ہے اور ایفی ڈیوٹ بھی ہے اور کنال کی جو فائل ہمیں ملتی ہے اس میں ایفیڈیوٹ میں وہ مل جاتی ہے ساٹھ لاکھ روپے کی اور ایلوکیشن فائل مل جاتی ہے سکسٹی فور تو سکسٹی فائیو لیک کی ایلوکیشن فائل مل جاتی ہے تو اس میں ڈی ایچے میں آپ دیکھیں گے فیز ٹین میں اس کا فیوچر کیسا جا رہا ہے ڈی ایچے فیز ٹین آپ دیکھیں گے کہ نائن میں انہوں نے ہر بلوک کے اندر پارکس دیا انہوں نے تھیم پارک دیا گولف کورس دیا پولو کلپ دیا اور اس میں جو ہے اوول کمپلیکس دیا اس طرح ڈی ایچے جو ہے اب یہ جو فیز ٹین لانچ کرنا جا رہا ہے اس میں اس سے زیادہ فیسیلٹیز ہوں گی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے فیزز سے زیادہ ڈی ایچے فیز ٹین میں فیسیلٹیز ہوں گی جن کو اور لیکشری لائف سٹائل ہوگا جس کو کہ یوزر انجوائے کر سکیں گے اور فیز ٹین کی اگر ہم لوکیشن کی باگتے ہیں تو بہت پرائیم ہے کہ اس کو تین لوکیشنز اس کو اٹیش ہو رہی ہیں یعنی کہ تین جگہ سے اس کی کنیکٹیوٹی ہے اس کی کنیکٹیوٹی اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بیدیاں روڈ سے بھی اس کی کنیکٹیوٹی ہے رائٹ سائیڈ پہ فیروزپور روڈ ہے اور پریزم نائن سے ڈائریکٹ اس کی کنیکٹیوٹی ہے تو اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی بنتی ہے اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی بنتی ہے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اس طرح بنتی ہے کہ اس میں بیلٹنگ سے پہلے جن کے پاس فائلز ہوں گی وہ اس میں اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اس طرح سے بنتی ہے کہ اس میں جو لوکیشن وائز پھر پلوٹس ہوں گے تو اس میں لانگ ٹرم انویسٹرز فائدہ اٹھا سکیں گے تو جائداد نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہائیلی ریکومنڈیڈ ہے کہ آپ فیز ٹین میں بائنگ کریں اگر ہم اس میں پرائیسز کی بات کریں تو جیسے ہم دیکھیں کہ فیز ٹین میں جو پرائیسز ہیں وہ فیز ٹین کی پرائیسز سے تھوڑا ڈیفرنس رہ گیا دس سے پندرہ لاکھ کا اور ابھی بھی فیز ٹین کی جو فائلز ہیں ان کا ریٹ تیزی سے اوپر جا رہا ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیز ٹین سب سے زیادہ موڈرن ہوگا اور اس میں جو ہے لائف سٹائل بہت زیادہ لیکشری ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فیز ٹین کی اور فیز ٹین کی پرائیسز میں تقریباً دس سے پندرہ لاکھ کا ڈیفرنس رہ گیا ہے تو ہماری طرف سے یہ جائداد نیٹ پر کی طرف سے ہائیلی ریکومنڈیڈ ہے کہ آپ اس میں بائنگ کریں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا آپشن ہے تو آپ کو میرا نمبر سکرین پر شور ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں سیل اور پرچیز کے لیے اور آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینک یو